اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو الچی ٹی وی دوستو الچی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدیر ویسے تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے جاندر اور پرندے دیکھ رکھے ہوں گے ان میں سے اکثر جاندر اور پرندے ایک دوسرے سے جدہ ہیں جن کے کھانے پینے اور رہنے کا طریقہ بلکل مختلف اور جدہ ہے جاندروں کی بہت اقسام ہے جن میں سے کوئی بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ چلاک ہے جاندروں کی کئی اقسام میں بہت زیادہ خوبصورت جاندر ہوتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جاندروں کا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ بول سکتے ہیں قدرتی طور پر تمام جاندروں کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں لیکن انسانوں کی طرح نہیں بول سکتے انسانی دماغ میں بہت ہی تیز خولیات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بول سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات وہ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے جذبات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے دماغ میں آئے کہ کوئی انسانوں کی طرح بول سکتا ہے تو ہمیں فوراں توتے کا خیال آئے گا جی ہاں گرین پیرٹ لیکن آپ یہ بات جان کر حیران ہوگی کہ کوئی انسانوں کی طرح بول سکتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھائیں گے جیسے دیکھ کر آپ کو یقین نہیں ہوگا اگر یہ ویڈیو نہ بنی ہوتی تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھ کر کوئی دندازہ لگائیں طرف شanstر Prom centre ہی ہی گب یہ أطاف ویڈیو دückہوا دا اور Dellion طرف ش sıfہم نعم جیفو جیفو ب کไมae ب کうん childhood آپ نے سے اکثر لوگوں نے رگبی کا کھیل تو دیکھا ہوگا اسے دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اسے کھیلا جاتا ہے یہ بہت زیادہ پسندیتا اور مقبول کھیل ہو چکا ہے اب اس ویڈے میں ہم آپ پر دکھیں گے رگبی سے ملتا جلتا کھیل جی ہاں جو ایک مچھلی کھیل رہی ہے یہ مچھلی ڈالفن نسل کے مچھلی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے اور بہت زیادہ تیز تیارتی ہے تیز اور جماعت دنی والی سرجی کے دوران جب کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو انہیں ایک مچھلی نظر آئی ان لوگوں کے پاس ایک بول موجود تھی جو رگبی کے دوران کھیلی جاتی ہے کشتی میں سفر کرتے ہوئے شخص نے جب اسے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا تو حیران کلطور پر مچھلی کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی اس مچھلی نے نہ صرف اس کو کھیلا بلکہ اس کو موں میں ڈال کر دوبارہ اس شخص کو دینے کے لیے آگئی یہ دیکھ کر کشتی کا سارا کرو بہت زیادہ حیران ہوا اور اس مچھلی کے ساتھ کھیلنے لگا کشتی پر موجود ایک شخص نے اسے کیمرے کے آنکھیں محفوظ کر لیا یہ مچھلی بہت زیادہ خوش تھی اور ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہی تھی آپ ویڈیو میں بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں یہ مچھلی گین کو اپنے مومر لاتی اور دوبارہ لاکر ان کو دے دیتی اور یہ دوبارہ اٹھا کر اسے پانی میں پھینک دیتے یہ کھیل کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا اور کرو میمبر نے اسے بہت زیادہ انجوائے کیا واپسے پر کرو میمبر کا گینہ تھا کہ ہمیں مچھلی کے ساتھ کھیل کر بہت مزہ آیا اب مچھلی کو کھیلتا ہوا دیکھ کے ریکول بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید مچھلی نے بھی اسے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا اب ہم بات کریں گے گھوڑے اور مگرمش کے درمیان ہوئی لڑائی کے بارے میں جنگل سے کچھ لوگ گزر رہے تھے اور یہاں وہاں کے مناظر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہے تھے تبیہ جانک گر کی نظر ایک گھوڑے اور مگرمش پر پڑی اصل میں یہ مگرمش گھوڑوں پر حملہ کر کے نئے پری خوراک بنانا چاہتا تھا لیکن گھوڑے نے اپنی زبان میں کمیونیکیٹ کر کے وہاں پر بہت سے گھوڑوں کو اکٹھا کر لیا اور اس پر دھاوا بول دیا آپ ویڈیو میں بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گھوڑا مگرمش کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے ایک جگہ پر مگرمش نے اس کی ٹانکوں پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن گھوڑے نے اپنی جان بچاتے ہیں وہاں سے سروائف کر لیا جب مگرمش نے دیکھا کہ یہاں پر اپنی دال کرنے والی نہیں ہے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا موقع پر موجود چند آدمیوں نے اپنے کیمرے کے ذریعے اس مندر کو محفوظ کر لیا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی تو بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا جب گھوڑوں کے گھروں نے دیکھا کہ خطرہ ٹال چکا ہے تو وہ دوبارہ گھاس پوس کھانے میں مصروف ہو گئے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں میں ملوں گا کو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ